سموگ کا فنومنہ پچھلے کئی سال سے پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آج کل سموگ سٹارٹ ہونے کا سیزن ہے اس سیزن اور ان مہینوں میں سموگ پاکستان میں سٹارٹ ہو جاتی ہے آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ سموگ اصل میں کیا چیز ہے اس کے انسانی صحت پر کیا کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے سموگ دو الفاظ کا مجموعہ ہے یعنی سموگ اور فوگ ان دونوں الفاظ کو ملا کے لفظ سموگ کریئٹ کیا گیا یہ لفظ بیسویں صدی کی ابتدا میں استعمال کیا گیا اسے قبل بھی سموگ ایٹین نائنٹی تھری یعنی انیس سو ترانوے میں لاس انجلس ٹائم میں پہلی دفعہ شائع ہوا تھا کیونکہ انیسویں صدی کی انڈ اور بیسویں صدی کے سٹارٹ میں دنیا میں انڈسٹریل ریولیوشن آیا جب دنیا میں انڈسٹری لگی کمپیوٹر کی انوینشن ہوئی موبیل انڈسٹری کی ڈیویلپمنٹ ہوئی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب آ گیا اس سے انسان نے بہت ساری ترکیتوں کر لی لیکن اس کے برے اثرات بھی جس تیزی سے انڈسٹری بڑی تھی اسی تیزی سے انسانی صحت پر پڑے زمانے میں جس انڈسٹری کی چمنی سے جتنا زیادہ دھوان نکل رہا ہوتا تھا تو اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ دھوان نہیں بلکہ پیسوں کی بارش ہو رہی ہے یا یہ پیسوں کے بادل ہیں یعنی کہ انڈسٹری جس سپیڈ سے لگ رہی تھی اس کی گروت ہو رہی تھی تو لوگ اس کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوان کو مشابہت دیتے تھے پیسے کے ساتھ کہ جس انڈسٹری کی چمنی زیادہ دھوان اگلے گی اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اتنا زیادہ پیسہ بنائے اس سے کیا ہوا کہ انڈسٹری بہت سپیڈ سے لگی اور بڑے شہروں کی جو آب و ہوا تھی وہ بادل میں دھوانے میں اٹی رہنا شروع ہو گئی لیکن اس انڈسٹریل ریولیوشن یا اس انڈسٹری کی تیزی یا ترقی نے انسان کی صحت پر بہت برے اثرات مرتب کیا اور انسان کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی کیونکہ شہروں کی آب و ہوا گردلود ہو گئی اور اس کا الٹی میٹ نتیجہ سموگ کی صورت میں برامت ہوا جولائی نائنٹی فورٹی تھری یعنی انیس سو ترتالیس میں امریکہ کے ایک شہر لانس اینجلس میں سموگ کے اس قدر گھنے بادل چاہ گئے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید امریکہ پہ جاپان نے کوئی کیمیکل اٹیک کر دیا ہے حالات یہ تھے کہ ہر طرف دھونت کے گہرے بادل تھے اور دن کے وقت بھی رات کا سما ہوتا تھا اتنے زیادہ بادل اور دھون فضا میں پھیل گیا کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ شاید امریکہ کے اوپر جاپان نے کوئی کیمیکل اٹیک کر دیا ہے تاریخ میں سموگ کا سب سے بدترین واقعہ لندن میں پیش آیا امریکہ کے بعد لندن میں کیا ہوا لندن میں یہ ہوا کہ کئی دہائیوں تک لوگ گھروں کو کوئلہ اور لکنیاں جلا کے گرم کرتے تھے اور جون جون شہروں میں عبادی بڑھتی گئی اسی کے ساتھ ساتھ فیکٹریز کا تناسو بھی اسی حساب سے بڑھتا گیا عبادی بڑھی لوگ انہیں فیکٹرییاں لگائیں ٹیکنالوجی آئی اور فیکٹریوں کی تعداد بڑھتی گئی تو اسی طرح ان شہروں میں ان کی چمنیوں سے نکلنے والے دھونے کے مزرسات بھی بڑھتے گئے کیونکہ شہروں کی پوری کی پوری آب و ہوا اس سے اٹی رہتی تھی اور بالاخر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دسمبر نائنٹی ففٹی ٹو یعنی انیس سو باون میں سموک کے ایک دھنے بادل نے لندن شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ پہلی دفعہ تھا جب شدید قسم کی سموک سے برطانیہ کے لوگ انگلینڈ کے لوگ یا لندن شہر میں بسنے والے انٹروڈیوس ہوئے وہ بادل اتنے گہرے تھے کہ پورے شہر میں رات کا سا سما ہو جاتا تھا اور وہ چار دن تک وہ گہری دھوند وہ بادل لندن شہر کے اوپر چھائے اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان چار دنوں کے دوران تقریباً چار ہزار افراد جو ہے اسے متاثر ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی کچھ لوگ ایکسیڈنس میں مارے گئے کچھ لوگ انفیکشن سے مارے گئے اور لوگ اسے بڑی تعداد میں متاثر ہونا شروع ہو گئے پانچ میں دن یہ سموک تو چھٹ گئی یہ سموک شہر سے چلی گئی ختم ہو گئی لیکن اس سموک کے برے اثرات بہت عرصے تک لندن شہر کی فضاؤں پہ لندن شہر کی آب و ہوا میں قائم رہے تھے اور لندن شہر میں تقریباً اگلے کچھ دن میں آٹھ ہزار سے زیادہ لوگ ان برے اثرات کی وجہ سے جان کی بازی ہار گیا تھے اس بدترین حادثے کے بعد نائنٹی ففٹی سکس یعنی انیس سو چھپن میں انگلینڈ میں کلین ائر ایک کے نام سے ایک قانون لائے گیا جس میں شہر کی گنجان آباد علاقوں میں کوئلے کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی گئی آپ شہر میں لکنیاں جلا کے یا کوئلے سے اپنے گھر گرم نہیں کر سکتے اس کے آلٹرنیٹ چیزوں کی طرف جائیں گیس ہے الیکٹرک ہے بجلی سے جو آپ اپنے گھر گرم کر سکتے ہیں ہیٹر وغیرہ شروع کر سکتے ٹھیک ہے اور اس بات پر بھی وہاں پہ زور دیا گیا کہ جو انڈسٹری ہے جس کی وجہ سے اصل میں پلوشن ائر پلوشن پھیل رہی ہے اس انڈسٹری کو شہروں سے دور شفٹ کر دیا جائے شہر سے مین سٹی سے باہر شفٹ کر دیا جائے اور انہوں نے یہ کیا اور یہ وہاں پہ باقاعدہ قانون لائے گیا کہ جو دھوان پیدا کرنے والی فیکٹری ہیں وہ شہر کے اندر نہیں بن سکتے اس کے اگینسٹ اب اگر ہم اپنے ملک میں دیکھیں یہاں پہ اس موسم میں کیا ہوتا ہے دھان کی فصل کو آگ لگائی جاتی ہے بھٹے جو ہیں وہ ہمارے دھوان اگلنے کے اور گندہ دھوان کیمیکل والا دھوان اگلنے کی بڑی جو ہے وہ ریزن ہے وہ ہے اس کے بعد باقی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے آگے گنے کی فصل آئے گی اس کو آگ لگائی جاتی ہے تو یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کے دیس میں ایک دفعہ چار دن کے لیے جب گہری سموک پڑی تو انہوں نے بقیدہ کلین ائر ایکٹ لا کے اسے قانون بنایا دھر گرم کرنے کے لیے لکڑیاں نہیں جلا سکتے اور فیکٹریاں شہروں کے اندر نہیں رہ سکتی فیکٹریاں یہاں سے شفٹ کر دی جائیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اتنے سالوں سے سموک سے مر رہے ہیں سموک سے بیماریاں ہو رہی ہیں ہمارے بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے پھپڑے ایفیکٹ ہو رہے ہیں لیکن نہ تو ہم نے دھوان دینے والی گاڑیاں بند کی نہ ہم نے نئے شہر بنائے نہ ہم نے اپنے بھٹے بند کیے یا ان کی چمنیاں اس طرح سے ڈیزائن کی کہ وہ جو کیمیکل والا دھوان ائر میں چھوڑی ہیں ابو ہوا میں چھوڑی ہیں وہ نہ ہو وہ بھی نہیں کیا فصلے جلانے پہ بھی ہم پابندی نہیں لگا سکتے یا ان کا کوئی محفوظ طریقہ نہیں اپنا سکتے تو یہ ڈیفرنس ہوتا ہے محذب اور ہم جیسی غیر محذب قوموں میں بیسیکلی آپ کو یہ بتانا تھا اب ہم آتے ہیں اس کی سموک سے ہونے والی بیماریاں یا اس کے انسانی صحت کے آثارات سب سے پہلے اس سے آنکھوں کے امراض ہو سکتے ہیں آشوپے چشم جسے کہتے ہیں آنکھوں کے الرجی ہو سکتی ہیں آنکھیں ریڈ ہو سکتی ہیں آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں آنکھوں میں جلان ہو سکتی ہیں آنکھوں میں درد ہو سکتا ہے اس کے بعد گلے اور سانس کے امراض ہو سکتے ہیں گلہ خراب ہو سکتا ہے سانس کی تنگی ہو سکتی ہے اور سپیشلی یہ جو دمہ کے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے یہ انتہائی خطرناک ہے دمے کے مریضوں کا مرض بڑھ سکتا ہے انہیں سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے انہیں سانس لینے میں دکت کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اس کے بعد یہ انسانی جسم میں ویٹامنٹ ڈی اور یو بی ریز کی کمی کی وجہ بنتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ مسلسل کچھ عرصے تک رہے گی تو انسانی جسم پر اس کے یہ اثرات بھی آتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے لوگ جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں جسے عورف عام میں ریکٹس کی بیماری بھی کہتے ہیں یہ جوڑوں کا درجہ ہوتا ہے ہڈیوں کا درجہ ہوتا ہے یہ اولڈ ایج لوگوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اس کے بعد پرگننسی میں اس کے بہت برے افیکٹ آ سکتے ہیں پرگننسی میں پری میچور برد ہو سکتی ہے بی بی کی صحت پہ بڑے برے افیکٹ ہو سکتے ہیں لنگز پہ بڑے اس کے برے افیکٹ ہوتے ہیں ایون کے اوارشن بھی ہو سکتا ہے پرگننسی ڈسپوز آف ہو سکتی ہے تو پرگننٹ لیڈیز کو بہت زیادہ کیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب سماغ کا سیزن چال ہو یعنی کہ اب یہ سیزن پاکستان میں سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ انہیں بہت زیادہ کیونکہ یہ زہریلی کیمیکل والی آب و ہوا ہوتی ہے تو اس میں انہیں پرگننٹ لیڈیز کو چھوٹے بچوں کو اور بزرگوں کو خاص قسم کی سپیشل کیر کی ضرورت ہوتی ہے اگر سماغ سردیوں کی ہے ٹیمپریچر بہت ڈان ہو گیا تو یہ نمونیاں کاز کر سکتی ہے اور بڑا ہیکٹ ایک بڑا لیتھل قسم کا نمونیاں ہو سکتا ہے تو سردی میں بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ ڈائریکٹ جا کے آپ کے لنگز کو ڈیمیج کرتی ہے آپ کے فیپنوں پہ بہت برے اثرات چھوڑتی ہے یہ الرجک کنڈیشنز پیدا کر سکتی ہے بہت قسم کی کرونک الرجیز کا سبب بنتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے حل کی طرف کہ ہم اس کا حل کیا کر سکتے ہیں اور ہم اس سے بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں حال تو دیکھیں جی بڑا سادہ سا حل ہے کہ فیکٹریز کو شہروں سے بہر نکال دیں زیادہ دھوان دینے والی گاڑیوں پہ پابندی لگا دیں ان کا چیک انڈ بیلنس رکھیں جو وہ گاڑیاں زیادہ ائر پلوشن پیدا کر رہی ہیں ان پہ ان کا قانون لیں ان کو بند کریں ان کو ان کے ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کریں اور بقیدہ انسپیکشن ہونے چاہیے فیکٹریز کا بھی یہی ہے کہ شہروں میں کہیں بھی نہیں ہوتی فیکٹری ہیں یہ پاکستان میں ہی ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میرے گھر سے تھوڑا سے فاصلے پہ پورا انڈسٹریل ایریا ہے جی پوری انڈسٹری ہے فیکٹری ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر پھر ہم شہروں سے جو بھٹے ہیں جو بالکل شہروں کے اندر بنے ہوئے یا شہروں کے ساتھ بنے ہوئے یا میرورز کے ساتھ بنے ہوتے ہیں انہیں ہم دور شفٹ کر دیں جہاں سے ان کا دھوان ڈائریکٹ فوری طور پہ ہمارے آبو ہوا میں ناشامل ہو سکے پھر پھر ان پہ چمنیاں لگائی جائیں اور آج کل تو اس قسم کی چمنیاں اور اس قسم کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ وہ دھوان جب وہاں سے نکلے گا تو وہ کیمیکل سے پاک ہو کے نکلے گا تاکہ وہ ہماری ائر پولوشن میں اضافہ نہ کر سکے پھر اس کے علاوہ کیا ہے جی لکڑیاں جلانے پہ فصلیں جلانے پہ دھوان جو بھی ایسی چیز ہے جو دھوان پیدا کر رہی ہے جو پولوشن پیدا کر رہی ہے اس پہ سختی سے عمل درامت کرنا چاہے یہ قانون بنائے اس پہ بہت سخت عمل درامت کریں اور اس پہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو پکڑیں جیل میں ڈالیں ریفینلی وہ لوگ ہماری آپ کی ہمارے بچوں کی صحت کے دشمن ہے جو حکومت جو ریاست کے کہنے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے تو ان پہ سختی کریں اس میں واضح کمی آئے گی اس کے باوجود ہمارے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہے کیونکہ ہمارے جیسے ملکوں میں فوری طور پر ایملیمنٹ نہیں ہوتا ہمارے لیے احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس ایفیکٹ ہوتے ہیں ہمارے بچے اور ہمارے جو بہن بھائی جو بائیکس پہ جاتے ہیں بائیک والے ہیلمٹ کا استعمال یقینی بنائیں ماسک پہنا لازمی ہے آپ جو ہے وہ چشمہ لگائیں جب بھی آپ باہر جاتے ہیں اگر رات میں جاتے ہیں تو سفید کلر کا چشمہ لگائیں جس میں آپ کو کلئر نظر ہے اور اگر دن میں آپ باہر جاتے ہیں تو آپ گرین کلر کا یا بلیک کلر کا چشمہ استعمال کر سکتے ہیں ماسک بہت ضروری ہے اس کے بعد جو لوگ گاڑیوں میں جاتے ہیں وہ گاڑیوں کی شیشے نہ کھولیں زیادہ دیر کھلی آپ وہ ہوا میں نہ رہیں اس دوران واگ کرنے ایکسرسائز کرنے آؤڈڈور ایکسرسائز کرنے بھاگنے ان ٹیزوں سے بھی پرہیز کریں یا کیئر کے ساتھ کریں داکہ آپ کے لنگز تک وہ نہ بلا ضرورت باہر نہ جائیں بلا ضرورت لوٹیڈ ایریاز میں نہ جائیں زیادہ آبادی والے زیادہ رش والے زیادہ ٹرانسپورٹ والے زیادہ فیکٹریز والے ایریاز میں بالکل بھی نہ جائیں اور بغیر ضرورت کے گھر سے بھی نہ نکلیں اچھا پھر کیا ہوتا ہے جی پانی کا زیادہ استعمال کریں ایکسیسیف یوز آف وارٹر جو ہے وہ آپ کے جسم کے افعال کو ویسے بھی بہتر کرتا ہے جیسے ہی باہر سے آتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو تھنڈے پانی سے دو لیں غرارے کر لیں گرگلز کر لیں اس کے بعد آپ پانی پینے میں زیادہ استعمال کریں لیکوڈز زیادہ لیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ سبزیں زیادہ لیں پھل فروٹ زیادہ رہیں جنگ فورٹ سے پرہیز کریں نیچرل جو بھی آپ کی ڈائیٹ ہے اس کو انہینس کریں انکریز کریں تاکہ آپ کے جو آرگنز اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو رہے ہیں ان کی ہیلتھ بہتر ہو اپنی نید پوری کریں اپنے گھر کے کھڑکیاں شیشے ایکسٹر دروازے بند رکھیں تاکہ آپ کے بچے اسے محفوظ رہ سکتے ہیں جو ہم اپنے محول کے حساب سے کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیئے اس کے علاوہ اگر سموک کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ